آپ کا خیر مقدم ہے اس پیوگرام میں آج ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم سپورٹس ایکٹیوٹیز کے بارے میں ایک سٹوری فائل کریں گے اس وقت ہم موجود ہیں سرہما کے علاقے میں علاقہ کافی محشور علاقہ ہے اور ہارٹی کلچر کے ساتھ یہاں کے لوگ جو ہے منسلک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سپورٹس ایکٹیوٹیز ہماری سوسائٹی میں کتنی ضرورت ہے سپورٹس ایکٹیوٹی کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈرگ ایڈکشن اس وقت ہماری جو نوجوان اس میں انوالو ہو رہے ہیں یہ کافی ضرورت ہے سپورٹس انفرسٹرکچر ہمارے علاقے میں ٹھیک کرنا بہرحال آج ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم سپورٹس ایکٹیوٹی پہ بات کریں گے یہ ہے جو آپ میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہنا چاہوں گا یہ جو گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپورٹس گراؤنڈ سے رام آیا بہت اچھا گراؤنڈ بن گیا ہے یہ تو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ کھلاڑی جو ہے کھلاڑی جو ہے وہ فڈوال کھیل رہے ہیں اور کافی اچھا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سپورٹس ہمارے جو سسائٹی میں آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں سپورٹس ایکٹیوٹیزیوں کی کافی ضرورت ہے ہماری سسائٹی میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو ہے کافی سارے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آنا چاہے اور اس گراؤنڈ کو مزید ٹھیک کرنے کے لیے مزید ٹھیک کرنے کے لیے رول ڈیولپنٹ کو ابھی کافی کچھ کام کرنا حالکہ ایڈنٹیفیکیشن ہو گئی ہے لینڈ کی کافی کچھ کام کرنا ہوگا یہاں پہ رول ڈیولپنٹ کو ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ ایک کھلاڑی بات کرنے کے لیے موجود ہے جی آپ کا نام میرا نام تنویر احمد راتھر جی آپ اس وقت سپورٹس سپورٹس گراؤنڈ سرہما میں موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس گراؤنڈ کی بارے میں یہ گراؤنڈ ہو بہت اچھا بنائے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان جو لڑکے پہ بتاتے ہیں یا بہت سارے ہمارے جو نوجوانوں کا ایک حصہ ہے وہ ڈرگز کی لانت میں جو ہے مبتلا ہو گیا ہے تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم موٹیویٹ کر سکیں بچوں کو یہاں اس گراؤنڈ پہ آنے کے لیے اور تاکہ وہ یہاں پہ کھیلیں اپنی فٹنس کو مینٹین کر سکیں تو اس کے ساتھ ہماری ریکویس گورنمنٹ سے یہ ہے کہ آپ دیکھئے اس گراؤنڈ کی کنڈیشن کیونکہ فوٹبال جیسا گیم ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر چوٹ وغیرہ لگے یہاں پہ کانٹے ہیں وہ پیبلز وغیرہ ہیں تو ہماری ریکویس ہے کہ جو بھی فرنڈز آئے ہیں اس گراؤنڈ کا ایکسپینشن کیا جائے تاکہ یہ ایک ایسٹ ہے ہمارا پرمنٹ ایسٹ اور اس ایسٹ کی دیکھبال کرنا ہم سب کا فرض ہے ایک سہتمند سوسائیٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسٹ ہوں تاکہ سوسائیٹی کی جو ہے ایک اوورال نشونما ہو سکے تو اس لئے ہماری ریکویس ہے کہ حکام سے اتھارٹیز سے کہ اس جانبے آپ توجہ دیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کیسے کانٹے اگایا ہیں اور پیبلز پڑے ہوئے یہاں پہ پتھر پڑے ہوئے کھلاریوں کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے تو جو بھی فنڈز اس کے لیے آتے ہیں ان کا صحیح استعمال ہو جائے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف ہمارے نوجوان جا رہے ہیں کیا سپورٹس ایکٹریٹیز کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں سپورٹس ایکٹریٹیز تھم گئی ہے کیونکہ گراؤنڈز موجود نہیں ہے بلکل بلکل میں میں نے دیکھا میں نے اپنی زندگی کے 20 سال جو ہے سٹیٹ سے باہر گزارے ہیں ہمارے نوجوان میں چاہے وہ منٹل ایبیلٹیز ہو یا فیزیکل وہ کسی سے کم نہیں ہے لیکن یہاں پہ ان کو کہا ہے not only parents مطلب گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ وہ فیسلٹیز رکھے ہر گاؤں گاؤں کی لیول پر ایک سپورٹس کمپلیکس سپورٹس ٹیڈیم ہونا چاہیے تاکہ جو نوجوان اپنی زندگی کو نشے اور دوسری لانتوں میں مبتلا کر رہے ہیں ان کے پاس ایک ذریعہ ہو جائے کہ وہ اپنی فیزیکل فٹنس کو برقرار رکھ سکیں تو اس کے لئے گراؤنڈز کو مینٹین کرنا گراؤنڈز بنانا اولین ذمہ داری ہے بس ہماری طرف سے یہی ایک مہدیوانہ گزارش ہوگی کہ جتنے پیسے یہاں پہ لگے ہیں ہم شکریہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ایک فار فلنگ ایریا کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے تیولپ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس پہ کام ہو ایک وائیڈننگ ہو اس کا ایکسٹینشن ہو بعد میں اس کی لیولنگ ہو تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جنون ہے نوجوان میں میں خود کرکٹ کھلتا آیا ہوں دس پندرہ سال ہمارے نوجوان ڈرگ ایڈکشن کی طرف انوال ہو رہے ہیں دن با دن میکسیمم جو نوجوانز ہیں ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹس ایکٹیوٹیز ان کو روک نہیں دیفنیٹلی یہ ایک بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اور اس میں جو میجر آپ کو سائیکیٹریسٹ سائیکالجسٹ ملیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ان کی انرجی جو ہے وہ چنلائز کریے کسی اور سپورٹس ایکٹیوٹی کی طرف تاکہ جو ڈرگ منے سے اس سے ہم ٹیکل کر سکیں تو بیسکلی میں خود جو سپورٹس مین ہوں تو آپ یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ ہم نے کئی سارے نوجوانوں کو دیکھو جب ایک بار وہ سپورٹس میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی انرجی وہ اس طرف آ جاتی ہے تو وہ ڈرگز کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ڈیولپ ہو اس طرح سے ہو تاکہ ہم یہاں کی جو پوری پاپلیشن ہے اس کو کیٹر کر سکے حالانکہ گاؤں بہت بڑا ہے نوجوان پاپلیشن بہت زیادہ ہے پڑے لکھے ہیں ایمپلوائز ہیں لیکن سب گیموں کی طرف جو ان کا جنون ہے ان کا رجحان جو وہ کافی اچھا ہو اور اس معاملے میں ہم ایکسائٹیڈ ہیں بلکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن بلاک ایڈمنیسٹریشن جنہوں نے ابھی تک اچھا خاصا کام کیا ہے ہم ساتسفائی بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اس میں وہ جو ایکسٹینشر کا کام ہے لیولنگ کا کام ہے وہ ہو جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی انٹیک کیپیسٹی بڑا سکے صبح شام ہم یہاں پہ یہ جو ڈھل سیشن فیزیکل فٹنیس فوٹبال ہو کرکیٹ ہو جو بھی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ہم کیٹر کر سکے تاکہ وہ ڈرگ مینے سے بچیں اور اس ایکٹیوٹی میں وہ اپنی انرڈی سرپ شکریہ جن کا ماننا یہی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں گراؤنڈو کی بہت اہمیت ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہم سرہمہ کے علاقے میں ہیں اور یہاں پہ ساپ دکھائی دے رہا ہے جو جنون یہاں پہ کھلاڈیو میں پایا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گراؤنڈ کو اچھا بنایا جائے اس گراؤنڈ کا انفرسرکچر اچھا کیا جائے تاکہ جو ہمارے نوجوان ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں اس میں جو ہے کمی ہو جائے گی اپنے کیمرومن مدصر کے ساتھ میں آباس مجید کرن نیو سروس سرہمہ آنتاناک